اسلام علیکم میں ہوں یاسیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل چچا سلم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے پاکستان کے لیے دعائے کارے ہوں گے کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان خوشحال ہو پاکستان میں انویسمنٹ آئے پاکستان میں فیکٹریز لگیں اور جو مارے بروزگار نوجوان ہیں ان کو جوپس ملیں کیونکہ پاکستان میں جوپس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ نوجوان ترین توانسل تلیتے ہیں اس کے بعد کوئی روزگار نہیں ہوتا آپ سبی لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلے پانچھے مہینے سے جو کچھ پاکستان میں چل رہا ہے پاکستان دن بعد دن نیچے جا رہا ہے جو ادھر فیکٹریز لگی تھی وہ بھی لوگ فیکٹریز اپنی اٹھا کے کسی اور ملکوں میں لے کے چلے گئے ہیں پاکستان میں کاروبار کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے حالانا کہ جو پچھلے ساڑھے تین سال تھے مران خان صاحب کے اس میں کرونا بھی آیا لیکن مران خان صاحب نے ایسی پولسیز دیں جس کی وجہ سے مران خان صاحب کو بیل گیٹس ملنے کے لیے آیا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا اور بیروزگاری سے بھی بچا لیا سمار لوگ ڈاؤن لگا کر لیکن ان حکومت جو ابھی حکومت آئی ہے اس کے پاس ایسی پولسی کوئی بھی نہیں ہے آپ سب ہی لوگوں کو معلوم ہے مران خان صاحب جو تھے اللہ تعالیٰ کا بڑا ان کے اوپر کرم تھا کہ وہ جس چیز پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے انہوں بھی ساڑھے تین سال ملے لیکن ساڑھے تین سال میں جیسی ترقی ہوئی وہ آپ نے دیکھی مہنگائی بھی نہیں ہوئی انہوں نے مہنگائی کے اوپر کنٹرول بھی کیا ہیلتھ کارڈ بھی دیا گریب لوگوں کو یہ سبھی کچھ آپ نے دیکھا پاکستان میں آپ کو ابھی معلوم ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت کیا چل رہا ہے پاکستان میں حلات کس طرف جا رہے ہیں جو ہمارے بینونی باہر کے دشمن ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ خوش ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں ان کے 90-95% جو مقاصد تھے وہ پورے ہو چکے ہیں پاکستان میں کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کھانا جنگی ہو جائے کیونکہ پاکستان پوری دنیا میں ساتھویں نمبر پر ایٹم بم رکھنے والا ملک ہے یہ سبھی کچھ ان سے برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ اور کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جس کے پاس ایٹم بم ہو صرف پاکستان کے پاس ہے یہ اسی وجہ سے وہ لوگ اندرونی پاکستان کے گداروں سے مل کر بینونی جو گدار ہیں وہ یہ سازشے کر رہے ہیں حالانہ کہ میں نے ارتبول ڈراما بھی دیکھا اس میں بھی ایسی ہی سازشے ہوتی ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج بات کرتے چلیں کہ پاکستان میں کھانا جنگی کیسے ہو سکتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ امران خان صاحب اس وقت پورے پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہیں لیکن ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے حالانہ کہ ایک ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہے وہ تک نہیں گرا سکتے چار صوبے ان کے اندر میں آتے ہیں چار صوبوں میں پاکستان میں ان کی حکومت ہے لیکن وہ حکومت نہیں بنا سکتا ان کی حکومت تو ہے لیکن وہ ایک ستائیس کلومیٹر کی حکومت نہیں گرا سکتے اگر فرض کریں مران خان صاحب کی ستائیس کلومیٹر میں حکومت ہوتی تو مران خان صاحب کی حکومت ایک دن میں گر جانی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ مران خان صاحب کے جو نیچے لوگ ہیں وہ صرف مران خان صاحب کو ایسے مفید مشورے دیتے ہیں کہ ان کی ذات کو کوئی نقصان نہ ہو چاہے مران خان صاحب کو اس چیز کا نقصان ہو جائے کیونکہ یہ لوٹا کریسی لوگ ہیں یہ کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں کبھی اپنے بچوں کو ٹگڑ کبھی اپنے دماعت کو ٹگڑ اور کبھی اپنی بیٹیوں کو ٹگڑ دینے والے لوگ ہیں کبھی کچھ سینٹر کی ٹکٹے لیتے ہیں یہ لوگ کیونکہ ان کا روزگلہ بہت دیر سے چلتا آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتے یہ صرف اپنے خاندانوں کا سوچتے ہیں مران خان صاحب ایک واحد لیٹر تھے جو پاکستان کا سوچتے ہیں آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہیں اگر پاکستان میں کھانا جنگی ہو جاتی ہے تو پاکستان کے کیا حالات ہوں گے اگر پاکستان میں کھانا جنگی ہوتی ہے تو کس وجہ سے ہوگی آپ سبھی لوگ آج دیکھ لیں کہ مران خان صاحب کی کتنی پاپولیشن ہے اس ملک میں اور پاکستانی وام کسی دارے پر اتبار کرنے کو تیار میں ہی ہے وہ صرف اتبار کرتے ہیں صرف امران خان صاحب کے اوپر اگر امران خان صاحب کو ادھر قتل کر دیا جاتا ہے تو پاکستان میں کھانا جنگی لگ سکتی ہے کیونکہ یہ برونی دشمن جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پلاننگ بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑی گیمیں کھیلتے ہیں اس وجہ سے پاکستان میں خود با خود کھانا جنگی لگ جائے گی اتنی ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پاکستان کو ہم لوگ تباہ کریں خود با خود پاکستان تباہ ہو جائے گا اگر آپ بات کریں ایک چنگاری کی یہ چھوٹی سی چنگاری ہے لیکن اس کا نقصان پورے پاکستان ہوگا پورا پاکستان اس سے تباہ ہو جائے گا اگر آج ہم بات کریں دوسری ٹوپک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا شام میں سیریا جس کو بولتے ہیں اور عراق میں جنگ لگی امریکہ نے ادھر حملہ کیا ان کے لوگوں کو تباہ کر دیا سب کچھ تباہ ہو گیا لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے اس اسلامی ملک نے ان کے جو پناہ گزین تھے جو ادھر کے لوگ تھے راک یا شام کے سیریا کے ان کو پناہ دی اپنے ملکوں میں کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جس نے ان کو پناہ دی ہو لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے جس نے اغوانستان کے لوگوں کو پاکستان پناہ دی یہ پاکستان واحد ملک ہے جو چالیس لاکھ اغوانیوں کو پاکستان نے پناہ دی لیکن آپ دیکھیں اور بھی بڑے ترقی عافتہ اسلامی ملک ہیں لیکن انہوں نے کسی نے بھی حامی نہیں بڑی کہ آپ مسلمان لوگ ہو آپ ہمارے ملک میں آ جاؤ ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یوکرین میں جنگ لگی ریشیا کی یوکرینیوں کو پول لینڈ نے سیریا نے ہنگری نے اور دوسرے یورپین کنٹری نے پناہ دی یورپین کنٹریز نے ان کو اپنے پاس بلایا گھر دیئے بینیفٹ دیئے ہفتے کا خرچہ دیتے ہیں سبھی کچھ فسیلٹس دے رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ایسا آپ Senior دیکھا ہوگا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوئے کہ جنگ لگی ہے دوسرے ملکوں کے لوگ ہمارے لوگوں کو پناہ دیں کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں ہم believe کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر لیکن ہمارے جو لیڈر ہیں وہ پیسے کے اوپر believe کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے آپ کو معلوم ہوگا شباہ شریف صاحب کو صورت بھی نہیں آئی اللہ نہ کہ وہ یونٹی نیشن میں گئے ان سے پڑھا ہی نہیں گیا یہ کیسے لیڈر ہیں جو ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ذرا سوچئے گا یوکلین کے بارے میں کہ ہم لوگ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں کیا واقعی ہم لوگ مسلمان ہیں یا نہیں مسلمان اسی کے ساتھ ہی ہم کو دیجئے گا جالت اللہ حافظ